ہاں جہاں پہ ہم سکتا ہے چودہ اگست کو ٹیس مارس کو جہاں پہ پاکستان کا دس کراتا ہے ایک ہی گارہ بنا دوتا ہے پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ اجیب بنے گا پاکستان کا مقصد کیا؟ پاکستان کا مقصد کیا؟ پاکستان بنائے لا الہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وزیر اعظم پاکستان کا، مجھے دور پاکستان کا، وزیر اعالا ہے جو بارے چاہتے ہیں، ان کا اور انتظامیہ کے ہاتھ خلد کا جس نے اس قیام ایمن میں حسین کے دکر کو پر امن رکھنے کے لیے اپنی پوری توجہ سے امان داری پہتے ہیں، مقامی کے اوپر میں اور دیری پوری قوم شیعہ قوم انتہائی نشید ہے ہمارے نیسے اور ساتھ کے اور ہماری انتظامیہ کے احبار کے خصوص سے ہی مجھے دوریہ دا کہنا ہے ہمارے محمودہ کے دی ایسی ساتھ کا، ایسی ساتھ کا اور خصوصی طور پر ایسی ساتھ کا بھی کہ ان قیام کے درو میں جلسی مذہب طریقے سے اپنے دکھنے کی پر جانب دی میری پوری قوم انتہائی نشید ہی ادا کرتی ہے اور قیام امن نیت میں ہم پورے ساتھ کے کام کرام اپنی انتظامیہ کے ساتھ کے ساتھ یہ نام صاحبی ہوگی ہوتی اگر میں یہ دسکر نہ کرو کہ انتظامیہ کے حباب صرف انتظامیہ کے حباب جس میں ہمارے نیسیو صاحب ہیں ہمارے عیسیو صاحب ہیں اور کسیلہ صاحب سے دیکھے پتھواری تا اور مزارتے سے تیوہ احمد جو یہاں پہ ہمارے ذکروں کی مران بطی کر رہے ہیں ان احمد صاحبی جہاں پہلے اپنی عزمان میں جا چاہیے اور اس وقت صاحب میں پہنچا نہیں ہے کہ یہ روح انہوں نے جس طریقے سے سکتے ہوگی کہ یہ شدیدن حسین سے محبت کا سرکہ سکتے ہیں اور ایک اور ایک اپنی عزمان میں چھوڑنا ہوں بس ایک جو لاہور کے راکھا بس ایک جو لاہور بر محمد والے محمد صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ 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 بس آخر جنہاں کہیں اپنی قوم کی طرح سے آپ نے علیہ وآلہ بس آخر جنہاں اور میں اپنا فرض سمجھتا ہوں بھی یہ بہت آپ تک جنہوں پہنچائیں کہ آئے آج جو میں جمعہ تھا جمعہ کی نواز کے موقعات مقرر تھے ہمارے ہاں میں نماز جمعہ وقت سے پس دیر پہلے ہو اور جامعہ مقی سے بھی ہمیں پیغام دے جا گیا کہ آج حسین کے احترام میں نماز کا وقت تبدیل کر دیا جائے گا آپ حسین کا ذکر کریں ہم نماز پگرامنٹ پہلے پڑھیں گے ہم نماز پگرامنٹ پہلے پڑھیں گے اور اثر کی نماز کا وقت تبدیل کر دیا گیا اور آزام کا وقت تبدیل کر دیا میں شکر گزار ہوں ہمیں علیہ السلام کا جنہوں نے حسین سے محفر کے ہیو گزارے کی اور کائنات میں کورے انہا کرے پاکستان میں یہ سارا میرا پیغام پھلے کہ جس طرح پاکستان کے اس لوٹے سے گاؤں میں قصدے میں یہ مطابق محفت اور رشتے کے ہو رہے ہیں حسین کے ساتھ اللہ کی رہے کہ ہم نے ملک میں کورے انہاں میں لے رشتے ہونے ہی چاہیے کہ نمازی اثر کا تائم بھی بڑا سا تبدیل ہوا ازام کو اسی پہلے تھی کچھ سی بار میں گھر گی تاکہ نئے مجلس کا ٹائم اینجس کیا جا سکتا اہباز جب یہ نماز کا بھی کر ہو رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا رشتہ ہے اس نماز کے ساتھ کائنات میں بڑے سے بڑا مر جائے امریکہ کے سطر مر جائے تبارہ باستہ پاکستان کے سطر میں کچھ ہو جائے آنگوی اسلام میں سعودی عرب میں کچھ ہو جائے کوئی نماز میں نہیں ہوتی کسی عبادت کا وقت تبدیل نہیں کیا لگا یہ کائنات میں حسین کے نام میں نمازوں کے وقت تبدیل کیے جا رہا ہے اس لیے کہ نماز جسد ہے حسین روح ہے جسد باقی نہیں رہا سکتا اگر اس میں روح مضلوب نہ ہو نماز حسین کی فرورتہ ہے اگر نماز حسین کی فرورتہ نہ ہوتی تو مسجد نموی جائے اللہ کا آخری رسول اپنے آخری سیجوکت اگر نماز حسین کی فرورتہ ہے اگر نماز حسین کی فرورتہ ہے اگر نماز حسین کی فرورتہ ہے اور یہ کچھوٹی بات نہیں ہے اللہ کے حسین نے کہا میرا حسین اتنا عفیل ہے کہ میں اللہ کا حسین ہوں صحابہ کے پاس جماعت نماز پڑھاتے ہوئے نماز کو نماز کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے سکتا ہے کہ حسین روح ہے نماز کی اس لیے اس نے کہا تھا اس لیے 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 اس کہ وہ آپ صرفتہ فرمائے حبیبِ الٰہِ العالمِ عَبِ الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ اللَّذِي الْمِرَاجُ سَفْرُهُ وَالْبُرَاعُكُمَ الْقَبُهُ وَسِتْرَةُ الْمُنْتَى مَنْوِلُ وَقَعْبَا كَوْسَنِ عَوَدْنَ مَقَامُهُ وَقَالَكُمْتُوْ نَبِيًا وَادَمُ بِنَ الْمَائِرَتْكِينَ اللَّذِي فِي تُفْرَاتِ اسْتِعَارُهُ وَفِي الْمِنْجِلَ اَذْكَارُهُ وَفِي تِبرِهُ وَفِي الْقِرْآنِ عِلَانُهُ قَالِ اللَّهُ تَبَرَكَ وَتْعَلَى فِي شَانِ وَمَا اَرْسَلْنَا قَيْنَا رَحْمَتَ الْعَالَمِينَ اللَّهُ تَبَرَكَ وَتَعَلَى فِي كِتَابِ الْمَجِدِ وَفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَالْعَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُوصِرِ اِلَى اللَّهِينَ آمَنُوا وَحَمِلُوا صَالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْا بِالسَّابِ سَلْوَاتِ وَاللَّهِ عزَدَارَانِ مَظْلُومِ قَرْبَلَا ہم نے اس تین تیس چک کے اندر عشر بھر میں جس انوان پر گفتگو کی کردارِ بشر اور قرآن آج اس کا نتیجہ دینا ہے سلام کریں محمد وآلہ آج اس پورے عشر کی گفتگو کا نتیجہ دینا ہے کہ کردارِ بشر کیا سامنے آیا اور قرآن نے کس قردار کی تصدیب کی مشاہ اللہ سورہ عشر قرآنِ مجید کا ایک سو تیسرا سورہ جس میں کل تین آیاتیں ہیں اللہ فرمہ رہا ہے مجھے قسم ہے اس غیر معصوص طریقے سے گزرتے ہوئے زمانے کی مجھے قسم ہے اس غیر معصوص طریقے سے گزرتے ہوئے زمانے کی اس دنیا کا ایک ایک انسان گھاکے اور خسارے میں ہے اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَآمِنُوا صَالِحَا ہاں ہم نے خسارے سے بچایا ان کو جو ایمان لائے جنہوں نے عمل صحیح کیا جنہوں نے حق کی تائید کی اور صدق کی وسیعت کی سلامت بر محمد وآلہ اللہ نے کہا مجھے قسم ہے اس غیر معصوص طریقے سے گزرتے ہوئے زمانے کی جس طرح تمہارے بال بڑھتے ہیں معصوص نہیں ہوتا جب بڑھ جاتے ہیں تو معصوص ہوتا ہے اسی طرح ہر انسان کے اوپر سے زمانہ گزر رہا ہے معصوص نہیں ہوتا جب زمانہ گزرا اب اس نے دیکھا میری ایج اتنا ہو گئی ہے ابھی ذکر میں نے حق کے ایمان کو نہیں بچانا اللہ 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 نے اس زمانے کو انسان کے عامال کا دعا پر آیا اور یہ زمانہ ہے کیا دن اور رات کی گردش اس کا نام ہے زمانہ جس سے زمانہ تشکیل پر ہے اللہ نے فرمایا وَنْ لَيْنِ اِذَا يَرْشَا وَنْ نَحَارِ اِرَادَ جَلَّا فرمایا وَسْ سُبْهِ اِذَا تَنَفْسَا اور یہی بجائے جو بھی دین آتا ہے تو آکے کہتے ہیں اَنَا يَوْمَنْ جَدِیدُ وَاَنَا عَلَيْتَ شِحِیدُ فَقُلْ فِيهِ خَيْرًا بھامل فِيهِ خَيْرًا ہر آنے والا دن کہتا ہے میں آج آیا ہوں ٹھے نہیں آنگا یاد رکھ جو کہنا ہے اچھا کہنا جو کرنا ہے اچھا کہنا میں تیرا دوا بن کر آیا ہوں تو کربلا نے جب جنبے کا دن آیا تھا اکسا کے ہجری میں کچھ نے ایک اے کے کہا تھا میں تمہارا دوا ہوں جے کر رہے ہیں تو اس زمانے کو اللہ نے انسان کے عمال کا دوا بنایا اور آج انسان ہر غلطی کا جوا زمانے کو بنا رہا ہے ہم نے کہا ہم نے کہا رشت نہ لو کہا مولی صاحب زمانہ ایسا دیا ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا ہم نے کہا یقین پر ظلم نہ کرو کہا زمانہ ایسا دیا ہے اس کے بغیر یقین قدر نہیں کرتا ہم نے کہا سنب نہ لو کہا مولی صاحب زمانہ ایسا دیا ہے اس کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا ہم نے کہا جھوٹ نہ بولو کہا جی زمانہ ایسا دیا ہے اس کے بغیر دکانداری نہیں چلتی ہے تو ہر غنقی کا جواز زمانے کو بنایا یہ ہے کی دارِ بشر یہ ہے کی دارِ بشر ہر غنقی کا جواز زمانے کو بنایا تو اس کا مطلب ہے تم محکوم ہو زمانہ حاکم ہے تم محکوم ہو زمانہ حاکم ہے تو پتا جگہ تم زمانے کے پانبوں میں ہو زمانہ تمہارے پانبوں میں نہیں ہے تو ایک ایک تھا جو فرش پر چھوڑتے فرش پر گیا اتنے جلدی آیا کہ درازے کی زنجیر ہیلتے ہیں یہ زکہ پانی بہتا رہا بیستر گھرم رہا بتانا یہ تھا تو محکوم ہو یہ زمانے کا حاکم ہے اللہ علیہ رسالہ خانیہ خانیہ زیدیہ ملاوہ زیدیہ ملاوہ حاضری کہ تم نے ہر غنقی کا جواز زمانے کو بنایا اس کا مطلب ہے تم زمانے کے محکوم ہو زمانہ تمہارا حاکم ہے تم زمانے کے قابل میں ہو زمانہ تمہارے قابل میں نہیں ہے تو کہاں دیکھو درائی دھارے ایک و دو ہے جو فرش کو چھوڑ کے ہرشبے جا رہا ہے اتنی جلدی آباس آیا کہ درازے کی زنجیر ہیلتی رہی مزیدہ بہنی بہ رہا ہے بیستر گھرم رہا تو بتانا یہ تھا تم زمانے کے محکوم ہو یہ زمانے کا حاکم ہے اگر کچھ کی اطاعت میں آ جاؤ پھر ہر غنقی کا جواز زمانے کو نہیں بنا دے اگر کچھ کی اطاعت میں آ جاؤ پھر ہر غنقی کا جواز زمانے کو نہیں بنا دے تو تم زمانے کے محکوم ہو زمانہ تاہی پر حاکم ہے اگر نماغ نہیں پری پھر لو یہ سورج تمہاری انتظار نہیں کرے گا اگر نماغ نہیں پری پھر لو یہ سورج تمہاری انتظار نہیں پری اس لئے کہ تم زمانے کے محکوم ہو تو ایک بے تھا جو سورج کو پھنکا کے نماغ بڑھا تکبیر اللہ رسالہ اللہ اگر نماغ بڑھا اگر نماغ بڑھا اگر نماغ بڑھا ایک بہو ہے کہ جو زمانی کا حاکم ہے تم زمانے کے محکوم ہو یہ سورج تمہارے قابل میں نہیں ہے نماغ نہیں پری پھر ہو تمہاری انتظار نہیں کرے گا قضاء ہو جائے گا ایک وہ ہے جو سورج کو پھنکا کے نماغ بڑھا ہے تو بتانا یہی تھا وہ زمانے کا حاکم ہے تم زمانے کے محکوم ہو تو اگر دے دے چلے پوری انسانیت ہے ایک طرح زمانے کے حاکم چلے جے زمانے کے محکوم تھے اور انہوں نے پکار کر کہا جacja جزمانے کے محکوم تھے جنہوں نے ہر غلطی کا جواب زمانے کو بنائی چاہتے ہیں کہ میں آپے طاقس ہمارہ طاقس ہمارے طاقس ہمارے دالہ ہمارے خدج ہمارا ایک اللہ ہمارا نہیں تجاہو اور وہ جو زمانے کے حاکم چھے گلنے کا قطف ہمارا نہیں تاج ہمارا نہیں سکہ ہمارا نہیں حکومت ہماری نہیں ایک اللہ ہمارا اور یہ آج کی بات نہیں پہنبر کے بارڈ کے دور سے دور سے رہا ہوں پہنبر کے بارڈ کے دور سے یہی آیا کہ تلوارے ہمارے پاس میلے ہمارے پاس گھوڑے ہمارے پاس طاقت ہمارے پاس یہ طاقت ہمارے پاس اگر اللہ ہمارا نہیں تو کیا ہوا تو وہی سے شہنشاہیت کرنی وہی سے ملوک لکھتے اگر کسی پر ظلم کیا تو کہا ہم تھوڑا پارے میں اللہ کروڑا ہوں تو جو کی نا تو آپ وہ قام تھے جو زمانے کے محکون تھے اور جو زمانے کے حاکم تھے انہیں کا پاس ہمارا نہیں تاج ہمارا نہیں سکہ ہمارا نہیں یہ تلوارے ہمارے نہیں یہ گھوڑے ہمارے نہیں ایک اللہ ہمارا اب گھوڑی چلے تو جو زمانے کے محکون تھے جن کے پاس تک تھا تاج تھا پاکت تھی جب ہم مرے زمین میں ان کی قبروں کا نشان تک لے گا زمین میں لیکن جن کے پاس ہمارا نہیں لیکن جن کے پاس ہمارا نہیں تاج ہمارا نہیں سکہ ہمارا نہیں اللہ ہمارا اگر یہ مرے اگر کیسے بڑے نہیں شہید اگر یہ گئے سہرہ میں چلے گئے تو نجا خواندیا کان جو زمانے کے حاکم ہے اور وہ کان جو زمانے کے محکون ہے جہاں چلے سے کہہ رہا ہوں کسی بادشاہ بنو مریہ کسی بادشاہ بنیباس کی قبر کے نشان لے جہاں لے ہوں ایک بڑے با جو تعریف میں ہے کیا کہ حروم رشید امام رضا کے پانچی کترد بفن ہے کچھ درد کے فاصلے پا اگر کسی کا پتہ چلا گی تو وہ بھی امام کی جوٹی ہو گئے بھی وہ بھی جوٹی ہو گئے لی تو یہ بھی قدرت کا منصوبہ تھا کہ ایک بڑے ہزار معصوم کے قریب آ جائے کہا کہ نیار بن جائے کہ معصوم کے پہلوں میں ہونا صدیمت نہیں جائے کہا کہ نیار بن جائے فضیلت تقویٰ ہے معصوم کے پہلوں میں ہونا فضیلت نہیں اگر تقویٰ ہے تو فضیلت ہے یہی وجہ ہے کہ ایک بطویٰ اللہ نے تکار کے کہا میرا عمیت یاد رکھ کہ سابنے سب ایک جیسے نہیں کچھ وہ ہے جو زمانے کے محکون ہیں ہر غلطی کا جواز زمانے کو بنا رہے ہیں اب انہوں نے کہا ان کے پاس تاکت سب کچھ تھا قرآنی مجید تھا چھتیس نمہ سورہ جب ہم مر جائیں گے مفتی میں مر جائیں گے کہ ہمیں اتبارہ زندہ کیا جائے گا تو کوئی زندگی نہیں جو شاہیت کرنی آئیتا آگے پہی حساب کتاب نہیں یہ کیوں نے کہا جو زمانے کے محکون تھے جو زمانے کے حاکن تھے سورہ بکرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ آئیت کا نشان اٹھائیس انہوں نے کیا کہا کہ تم کس طرح اللہ کا اتبارہ دے ہو تم کچھ نہیں تھے اس نے پائدہ کیا موت دے گا پھر زندگی دے گا پھر موت دے گا سمہ الہت اور جان پھر تمہیں گھسید کر اللہ کی بارگاہ میں لائے گا گھسید کر یعنی اپنی مردی سے نہیں جائے گا سمہ الہت اور جاؤ تمہیں کھیج کے لائے جائے گا تو یہ تو وہ جو زمانے کے محکوم ہو ہر گھل کی طرح زمانے کو بنا رہے ہو اور جو زمانے کے حاکم ہیں انہوں نے بے ساتھا کہا کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَحِرَجُونَ جان ہے وہ انہا کے لئے اولاد ہے وہ انہا کے لئے اِمان ہے وہ انہا کے لئے تو پچا چلا زمانے کے محبوبہ ہو رہا ہے زمانے کے حاکمہ ہو رہا ہے زمانے کے حاکمہ ہو رہا ہے یہی وجہ اللہ کو اپنے رسول کو قسمی دینی پڑی کیا کہا کہ اِنَّا لَا قسمِ الْمَوْتَ بَلَا قسمِ سُمَّ دُعَ اِذَا وَاللَّا مُدْبِلِ سُورَتْ رُوح قرآنِ مجید کا تیسرا سورہ آیت کا نشان تیپا اللہ کہہ رہا نرحبی ان مردو کو تُو کچھ نہیں سنا سکتا آیت یہاں ہے نا تیپا نمبر سورہ روح قرآنِ مجید کا تیسرا سورہ نرحبی اِنَّا قَلَا قسمِ الْمَوْتَ تو ان مردو کو کچھ نہیں سنا سکتا بھئی اگر آیت یہی رکھ جاتی تو ہم سمجھ جاتے کہ اللہ نے کسی کے لئے کہا ہوگا لیکن آیت رکھی نہیں اِذَا وَاللَّا مُدْبِلِ کہ یہ جو پوشت دیتا ہے تمہیں جا رہے ہیں بھئی اگر آیت یہ جو پوشت دیتا ہے تمہیں جا رہے ہیں ان کو بس پکارو یہ مردہ ہے یہ مردہ ہے یہ تو کچھ نہیں سنا سکتا تو مانے تو زندہ کون ہے یہ مردہ ہے جب ان کو پوشت دیتے جا رہے ہیں تو پھر زندہ کون ہے تو پھر قرآن سورہ انفان قرآن مجید کا آج ماشید آیت کا نشان کیا ہے جو جو جات اللہ نے پکار کے کہا یا ایوہ النزینہ آمہ مستظیم اللہ مولے رسولہ اذا دعاکم لما یحلیکم اے ایمان والا جب اللہ کا رسول پکارے بھوراں چلے اللہ اس میں جندہ دیائے کیا کہا تا جب اللہ کا رسول پکارے فوراں چلے آنا اس میں زندگی ہے تو پتا چلا جو رسول کی آواز سنے بغیر چلا جائے وہ ہے پران کے اعتبار سے بڑھتا جو رسول کی بات پر لگ بہت تہتا جگہ آئے وہ ہے زندہ تو آج پتا چلا کہ ہم جہانی مدھد کیوں کہتے ہیں اللہ کا رسول کیا لگ بہت تہتی ہے سمیشہ زندہ پر پکارا جاتا ہے مردہ پہ نہیں زندہ پر پکارا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب بھی رسول نے پکارا اللہ بھائتیا رسول اللہ لگ بھائتیا رسول اللہ کیوں بڑھا اللہ کو بھی کہنا پڑھا کیا کہنا پڑھا اسی سورہ ہن خال میں توہمسا آج مصورہ آج کمیشان چوڑی کیا کہا یا ایوہا نبی انہا حسبت اللہ باما نفتہ باکہ منہ مومنی کہا میرے حبی جا رہے ہیں نا چلتے والے ہیں جا رہے ہیں یہ مرکہ مبکہ رہے ہیں لیکن ہا میرے حبیر یاد ہا ہر جانت میں صرف دو تیری مذہب کریں گے اللہ اور وہ جو تیرا مکمل پر رکھا رہے ہیں بہتری مذہب کریں گے اللہ ایک وہ جو مکمل پر اتباہ کر رہا ہے اب یہی وجہ ہے کہ تہسی تباہ کی اگر تا بھدر میں جاؤ کہا اللہ بید یا رسول اللہ اوہد میں جاؤ کہا اللہ بید یا رسول اللہ غیر فتح کرو کہا اللہ بید یا رسول اللہ شابعی بنا تو چھو جاؤ تو پتا چلا یہ وہ ہے کہ جو مکمل اتباہ کرنے والا ہے اور میں نے پچھلے سال اسی اسٹیج پر دس مہدم ہو دن ایک جملہ کہا تھا کہ اگر پہچان نہ ہو ایسے پہچان دارے دار ہے کہ ہم رسول کی تباہ کرنے والے ہیں ہم پہتار ہیں تو ایسے پہتار ہیں کون پہتار ہے کون دن ہے کون اتباہ کرنے والا ہے کون دن کرنے والا ہے تو پچھلے سال میں یہ ترے فرنس کیا تھا سوے شعرہ قرآن مذہب کا چھتیسوہ سورہ آیت کلیشان دو سو پندھا اللہ نے کہا واقفی جناہ کا لے مانیتا بات منا المومینین میرا حبیب جو تیرا مکمل اتباہ کرے اس کے لئے اپنا شانہ جھکا دے اپنا شانہ جھکا دے تو پیغمبر اس کے لئے جھکائیں گے جو مکمل اتباہ کرنے والا ہوگا تو جس کے لئے جھک جائے جو آئے مکمل اتباہ کرنے والا ہر مسئلہ کی پتا ہے اوہو پوری زندگی رسولان کا شانہ دو بڑتا ہے جھکا یا فاتح مکہ کے دن عمیر کے لئے جھکا یا عید کے دن حسین کے لئے حسین کے لئے ہر ایک نے کہا میں ہوں رسول کا پہل ہوگا میں ہوں رسول کی تباہ کرنے والا اب ہم کسی پہل نہیں کریں اب پھر قرآن اب پھر قرآن سورہ یونس قرآن مجید کا دسنا سورہ آیت کا نشان پائیتیس تا آفا من یادی الالحقی احقو ان یتبا امن لا یہدی اللہ ان یعبا تا دیکھو اتبا اس کا حبہ جو حق کی طرح تمہیں لے جارے یہ جسے پتہ نہیں کہ ہاتھ ہے کیا یہ جسے پتہ نہیں کہ ہاتھ ہے کیا تو اب اللہ نے بتا دیا کہ اتبا اس کا کرنا پہلویں اس کی کرنا جو حق کی ہدایت ہے حق کی ہدایت ہے نہ وہ امن لا یہدی اللہ ان یعبا اس کی اتبا نہ کرنا جس کو پتہ انہوں کے ہاتھ آئے کہ جب دست متوایا نہ جائے متوایا نہ جائے اب یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا سورہ امبیاء قرآن مجید کا اکیس ماں سے آئے کنشان تحت وجہانہ آئے مطر یا جونا بے امریا کہ اللہ نے اللہ کہہ رہے ہم نے اس دنیا میں ایمان بنائے ہیں ہم نے تو انہیں نہیں ہم نے بنائے ہیں یا دونا بے امریا جو ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں سورہ اکیسٹھ نے کہا اٹھائیسا سورہ قرآن آئیت کنشان بیانی تاوجہ آننا آئے مطر یا دونا ایلنا پچھو وہ بے امان ہے جو جہانم کی طرح بنا رہے ہیں اب تم دیکھو جنات کا کون ہے جہانم زبرا اللہ 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 جلدہ اللہ ایک وہ ہے جو جنت کی طرح بنا رہا ہے ایک وہ ہے جو جہانم کا امام ہے اچھا تو پرورد دارا کوئی الامت تو نہیں بتائی کہ ایسے پیسانے کون جنت کا امام ہے کون جہنم کا امام ہے کہا تمہیں حدیث کی طرح بنائی میرے قرآن کی طرح کہا میرا قرآن بتا جگا جسے میں نے بنایا ہے یہاں دمنا بے عمرنا وہ ہمارے حکم کی ہدایت کرے گا کہ جسے ہم نے اپنے عمر سے بنایا وہ ہے جنت کا امام جو خود حادی بان بے گا وہ ہے جہنم کا امام بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پڑھو دیوارہ ذرا علامت تو بتا دے کیسے پہجانے کہا پڑھو یہی صورت کے ساتھ قرآن مجید کا اچھا اسمہ سہرہ آیت کنشان بیانیس کہ وَتَّوَا نَا هُمْ فِي حَادِ جُنْيَا نَا نَقَنْ وَجَوْمَ الْقِیَامَتِ مِنَا مطبوحی توجہ کیا کہا جاننا مائے مطل ید ارائلنر توجمن کو رہے میں نے امام بناے کون جو جنت کے ہے اور دوسرے وہ ہیں جو جہنم کے ہیں جو جہنم کا امام ہے اس کی پہچان کیا ہے کہ اس دنیا میں جہنمِ امام کے پیچھے میں نے لعنت لگا دی ہے لعنت لگا دی ہے تو کہاں دیکھو ایک وہ ہے جہنم کا امام بتا دینا اس کے پیچھے لعنت اور جنت کے والے کی پیشان کیا ہے کہ پڑھو قرآن وَبَشِّرِ سَابِرِ النَّبِينَ اِذَا حَسَابَتُ مُسِبَا قَالُ اِمَامِ اللَّهِ وَإِنَّا علی رَاجِ عُّمُ قُرْآ이다 عَلَيْهِمْ صَلَوَاقُن مِنْ رَبِهِمْ وَاْرَآلَا جَدْ جَدْ جَنَّتِ غَیْمَامًا ہے وہاں صحرات ہوگی جَ جَہَنَّتَ غَیْمَامًا ہے وَاَنَّا اَنَّا جَدْ قَالِ قَالِبَتُ جَدْ هُو تَتْبَرْبَتْ جَدَا ہم کہا لانت کو ڈھوڑیں کہا تہینا جاؤ سورہ اعضاو پر دھو سورہ اعضاو پر دھو قرآن مجید کا تیجی سوا سورہ آیت پر شان صداوہ اندل ادینہ یوزون اللہ و رسولہ لانا اماللہ سید دنیا والآخرہ کا جو اللہ کے رسول کو تکلیف عزیت پہنچائے وہ دنیا میں بھی معاملتی ہے معاملت نے بھی معاملتی ہے جو اللہ کے رسول فرزیت کہا جائے بھئی رسول پر کرمدی شریح رسول کو کہا زیادہ چھوڑا عمالی کتاب کرمدی شریح پر رسول کو کہا زیادہ ہوگی جو نوازے کا احترام بتائے اور کوئی اس کے نوازے کا احترام نہ کرے رسول فرزیت ہوگی بیٹی کا احترام بتائے کوئی رسول کی بیٹی کا احترام نہ کرے رسول فرزیت ہوگی نا تو زہرہ ہے کہ جیسے کا بیٹا شہید کرو گے تو سبا کو احترام نہیں ہوگی یقینا ہے کہ جب بیٹی کو احترام نہیں ہوگی نوازے کو ہوگی تو رسول کے دیئے مجھے تکلیف ہوں جائے تو قرآن نے کہا جو اللہ کے رسول کو احترام پہنچائے دنیا نہ کچھے جنتی کہے وہ اس دنیا پہ پھر آنے دیائے وہ آخرت میں بھی آنے دیائے شاہید شاہیداری شاہیداری عزیزہ نے گیرامی بس آہستہ آہستہ وقت ہم سے جدہ ہو رہا ہے تو یاد رکھئے اللہ کے رسول نے کہا یہ جو منافق ہے نا کہا ان کی مثال کیا ہے سورہ منافقون نے کہا کہ انہوں پہ خوشوگو یہ سنناگا کہا یہ خوشک لکری کی مانے جا منافق سورہ منافقون نے کہا یہ خوشک لکری کی مانے جا تو خوشک لکری کا کام کیا ہے آگ میں جلنا بھائی خوشک لکری کا کام کیا ہے آگ میں جلنا اور پر جنابی المودہ اور علی محمد کا سیاست جو بھی حدیث کی پیدا دیتے ہو رسول صلی اللہ علی بغزہ کار نفات علی جو تیرا بغزہ دل میں رکھے یہ منافع ہے تو پتہ چلا منافع تجھے کہتے ہیں جو خشک لکری کی مامل ہے اور خشک لکری کا کام ہے آدمی کرنا تو جو علی کا بغزہ دل میں رکھے رسول جتے وہ ہے منافع تو یہ منافع بغوہ ہے جو دنیا میں لعنب کی آدمی جنے گا وہاں جہانت کی آدمی جنے گا یہی وجہ ہے کہ ایک شخص آیا کہا یا رسول اللہ انا اصنی و اصنو و ازدک المالا حلو نجاتن آیا اللہ کا رسول میں نمازیں پڑھتا ہوں میں حوضے رکھتا ہوں میں زکاہ دیتا ہوں فحلو نجاتن کیا میری نجات ہو جائے بھی فکار اللہ رسول نے فرمایا نہیں وہ شخص حیران و پریشان ہوا جب رسول نے دیکھا اس کے چہرے کے توار بگلے رسول فرمایا خصص سبلا غدا نمازے پڑھے چو ہے نمازے پڑھے منزے اینکان بالکل سبطا اللہ بطان Dass الع جن ہر نبی کے ساتھ امیرکا ہزار مطبا امراکیہ ہو فرات بحافظو نزیر کا حافظو زبون کا حافظو ہر نبی کے ساتھ امیرکا ہزار مطبا امراکیہ ہو اور اگر کے لئے میں میرے بھائی علی کردی رائیتا محمد نمی جنت و جنت جنیدی خوشنو بیعی امیرکا ہزار محمد نمی امیرکا ہزار محمد نمی سبحان اللہ سبحان اللہ شہرِ فرارن کا آولیوں کے ولی کا شہرِ جلی کا مانا علی کا نات کے قرآن کا اللہ ایمان کا کعبے کے کعبے کا نفسِ مطمئنہ کے بابے کا کعبے کے گھر کا دارہ کے شاہر کا سشیتِ خدا کا تجلیِ خدا کا دماغِ مصطفیٰ کا ناتے امبیا کا بایتا فزا کا شہرِ فاتما کا نارا اے تجویر نارا اے تجویر نارا اے رسالہ نارا اے رسالہ نارا اے حالی نارا اے حالی حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ سلوات یہ بس نہیں آجائے کہ نبی نے بھی فیسرہ دے دیا کہ عبادت اٹھے اب باہر لگاؤ اگر ان کی روح نہیں ہے تو وہ ساری بیتار ہیں اگر علی کی بنایت اور محبت میں تو سب بیتار ہیں کہنے لگے مولی صاحب یہ کیسے ہو سکتا اتنی نمارے پر اتنی روڑے رکھے اتنے حج کیے یہ بھی لایت اہلی کی وجہ سے سارے بیتار ساری بات کے زیادے تو میں نے کہا دیکھو یہ فکہ کا مسئلہ ہے کیا ایک دفعہ ایک دو مجلس میں بھی بہنی غالبانہ کیا تھا دو چار دن پہلے کہ ایک صد آیا مولی صاحب کے پاس کہا کہ مولی صاحب کوئے میں کتا دل دیا ہے تو پاک پیشے دیا جائے کہا کہ چاریس دیل پانی کے بھی کھالو وہاں پاک ہو جائے گا کچھ دنوں کے بعد مولی صاحب اسی دن میں گئے پاکیان سے بھی ہے گلاس پانی کو بھرکے دے جائے اسی کوئے سے اب جو مولی صاحب نے دلکھا گلاس کے اندر ایک بران میں گر آیا کہا یہ کس کا ہے کہ انہوں نے بے کتے کا ہے جو کونے میں رہے مولی صاحب نے کہا اچھا تم نے کتا نہیں نکالا تھا ایسے چالیس دول نکالا تھا کہا دیکھو جب تک کتا نہیں نکالوگے چالیس کیا چالیس ہزار دول نکالو تب اتنا بات نہیں ہوگا تو میں نے یہی کہا جب کا تک دل سے موزہ علی کا کتا نہ نکالو جگہ تک دل سے بران میں بہتا لے کتا نہ نکالوگا یہ بات تو کہ انبار نہ بڑھتے جاؤ تو بس عزیزہ نبیرانی اللہ آپ کو سلامت رکھے کسی غم میں نہ رولائے بہت روی ہے سبینا بہت روی ہے عزادہ رو بس یہ دو وقت ہے کہ جس کی ہم کوئی تعریف نہیں کر سکتے لاشو کے انوار لگے ہیں عزادہ رو آپ پرسہ دے چکے ہو زہرہ کو اس کے بیٹے کا بس دو جملے کہوں گا جب حسین نے کہا ہے نا حل من نا سرین یان سورین حل من نووی سے نیووی سنا عزادہ رو سنو دے بس اسی تیم سکینہ نے کہا خوبی اممہ مجبابے کے بار جاتی ہوں عزادہ رو بی بی کہتے سکینہ دشمن زمانہ ہے کیسے جاؤ گی سنا دے ایک مطبع حسین اتر چکے ہیں زیر سے زمین میں بیٹھیں مارو مارو کیا رہے ہیں عزادہ رو بی بیٹے کیا ہوا کہ سکینہ کہتے خوبی اممہ مجھے جا لے دے تو بی بی تیسے سکینہ نہیں جانا تلوہ رہ جاتی ہے سنا دے سکینہ دے سے خوبی اممہ آپ کو بتایا تھی ہے نا جب مکہ نے میری دادی کے بابے کو کافر ماہ رہے تھے تو مکہ کی آئیتو نے جب میری دادی کو بتایا تھا برکہ بہر کے چلے تھے کافروں نے دیکھا اور محمد کی بیٹیان یہ چھوڑ دا وہ کافر تھے یہ مسلمان ہے مجھے جا لے دے شہد مجھے دے کر دے بردے کو چھوڑ دے عزادہ روی ایک مرکبہ زینب نے فیضہ کو بلایا کہا نیزہ و سکینہ کو عزادہ روی فیضہ نے اٹھایا جیسے خیلے سے بہر آئے فیضہ یہ بود میں سکینہ ہے اب سکینہ نے بابے کو دیکھا کیا بیٹا زخمی بیٹھا ہوا ہے کوئی تیر مار رہا ہے کوئی تلوار مار رہا ہے سکینہ نے اپنے آپ کو چھوڑایا فیضہ سے چھوڑا کے انجھے تیز قدم تھائے سامنے بیٹا بھی بھوڑے سوال آ رہا ہے قریاش ہے کیا تُو نے میرے بابے کو دیکھا ہے عزادہ روی فیضہ نے جا کہا تُو کس کی بیٹھی ہے کابل حسائل کی بیٹھی ہے کس ظالم میں ایسا تباہتا ہوا ہے سکینہ زمینہ بھی اب جو اٹھیں عزادہ رو بچہ جاں اٹھنا تو کیا کہتا ہے روک جانے اپنے سرچا کو بنا روک جانے اپنے بابے کو بنا سکینہ نے کیا کہا شہر تُو نے مار تو لیا ہے آج بطاہ دیرہ بابا جانے اب بطاہ دیرہ محمد بخص عزادہ روک مدلہ عزادہ روک مدلہ مطال آگر سکینہ آئے ایک مرتبہ ادھر سکینہ بابے کی گود میں ہے ادھر سے شمر معلوم خرجر لے کر آیا ہے آگے کہتے حسین بچی کو کیوں اٹھا دا ہے یہ مارے جانا ہو عزادہ نے ایک مرسلہ اس نے ضرمیں چلائی شروع کی سکینہ نے خوصہ یہ نہیں ہوتا آگے یہ ضرمیں چلائتا رہا ایک ایسا موت آیا سکینہ نے اپنے کو بابے کی دنپن پر گرایا اس ضرمیں چاہ دیا ایک ہاتھ سے بچی کے دونوں ہاتھ پکرے اور دوسرے سے ایسا تمہار چاہ گا سکینہ میلے پھراد کی طرف خرجر سکینہ نمازیں خالدی اور سکینہ نمازیں خالدی حضر محمد اللہ حضر تو محمد اللہ بسوٹنے سنے بسوٹنے سنے اب آگے داروں بسوٹنے کہوں گا آگے داروں نے کہوں گا اس کے داروں نے کہوں گا آپ کو آپ نے سکینہ سنے کہوں گا سکینہ پھراد کو دوسرے کہ میں سکینہ چانہ کھلایا ہوایا سکینہ پھراؤیا سکینہ پھر آئے نوٹے میزہ پھاڈے خورتے ہیں آآہ خورتے ہیں نوٹے میزہ پھارے ہیں موسیقی 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 چلو سار کلے کلے جلے جلے کلے جلے جلے ایسا ہے انڈیو پر ہندہ نہیں gیا انڈیو پر ہندہ نہیں یہ میں آئی پہنی موسیقی 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 موسیقی